بریانی پاکستانیوں کی ایک فیورٹ ڈش ضرور ہے لیکن اس وقت بیچاری بریانی عورت سے تشبیح دیے جانے پر سوشل میڈیا سارفین کی تنقید کا نشانہ بن رہی ہے ایک نیجی ٹی وی چینل کے انکر کی خواتین کو بریانی کی پلیٹ سے تشبیح دینے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور زیرے بحث ہے ہوا کچھ یوں کہ ایک انکر اویس ربانی نے دو علماء اور موڈل نادیا حسین کو پینل میں لے کر ایک پروگرام کیا گفتگو کے دوران انکر نے ادھکاروں مادل نادیا حسین سے سوال کیا کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے جواب میں نادیا نے کہا کہ میں پاکستانی کھانے شوک سے کھاتی ہوں اس پر انکر سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اگر آپ کے سامنے گرمہ گرم بریانی آئے اس کی خوشبو بھی آئے اور لذیذ بھی پکی ہو تو کیا آپ کے دل میں بھوک نہیں اٹھے گی آپ کا اسے کھانے کو دل نہیں کرے گا نادیا حسین نے جواب دیا اگر میں پرہیز کر رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ بریانی میرے لیے بری ہے اور خدا نہ کرے میں بریانی کھا کر کسی جرم کا ارتکاب کر رہی ہوں تو میں یہ جرم نہیں کروں گی انہوں نے کہا کہ آپ پلیز یہ بہانے مت بنائیں کہ میرے سامنے بریانی پک گئی تو میں کھا لوں گی اگر بریانی کھانا میرے لیے گناہ ہے تو میں نہیں کھاؤں گی میں گناہ کیوں کروں گی اور وہ بھی کسی کو نقصان پہنچا کر سوشل میڈیا پر نادیا حسین کا یہ کرپ زیر گردش ہے اور سارفین کا کہنا ہے کہ انکر نے دراصل اپنے سوال میں خواتین کو بریانی سے تشبیح دی اس وجہ سے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے امی ایم نامی سارف نے کہا کہ خواتین کیا کوئی اشیاء ہیں کہا وہ بریانی ہیں یہ کیا مزاک ہے دوسری جانب سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے خود پر ہونے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے نادیا حسین کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں کہ باتوں باتوں میں انکر نے مجھے ایسے کہہ دیا بلکہ اس نے جان بوجھ کر اچانک سے یہ سوال پوچھا وہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا میں جانتی تھی کہ اچانک سے ایسا سوال پوچھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہوس یا بھوک میں آپ اچانک سے کوئی پور کشش چیز دیکھ لو تو فوراں جھپٹ کر اس کو حاصل کرنے کا سوچتے ہو انکر مجھ سے یہی کہلوانا چاہ رہا تھا مگر میں یہ بات سمجھ چکی تھی اور اسی لیے میں نے بریانی کھانے کو جرم اور گناہ قرار دے دیا ایک سوال کے جواب میں موڈل نے کہا کہ یقینا ہمارے معاشرے میں ایسی فرسٹریٹڈ ذہنیت پائی جاتی ہے اسی لیے یہاں خواتین سے زیادتی اور حراسانی کے کیسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سب مرد ایسے ہی ہیں دراصل کچھ گھٹیا ذہنیت کے مرد ہوتے ہیں جن کی سوچ گندی ہوتی ہے وہی ایسی حرکت کرے گا نادیا حسین نے کہا کہ میں عمران خان کی سوچ سے اتفاق نہیں کرتی ریپ کا تعلق لباس سے ہے ریپ کرنے والوں کو کسی خاتون کے لباس سے فرق نہیں پڑتا چاہے اس نے برکہ پینا ہو یا سکرٹ یا حسین نے ایک ڈرامے کے ڈائلاگ مرد کی نظریں عورت کو بے پردہ کرتی ہیں کا ریفرنس دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ہزار فیصد درست ہے کہ جس مرد کی نظر گندی ہے وہ عورت کو بے پردہ کر دیتی ہے چاہے خاتون نے پردہ کیا ہو یا نہ کیا ہو موڈل نے بتایا کہ میرے اس بیان کو لوگوں نے بہت سپورٹ کیا بہت لوگوں نے یہ کلپ شیئر کیا اور میری حوصلہ افضائی کی جس کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں دوسری جانے پروگرام کے انکر عویس ربانی کا اس بارے میں کہنا تھا کہ میں نے عورت کا نہیں بلکہ انسانی ضرورت کا بریانی سے موازنہ کیا یہ ایک پروفیشنل نویت کا سوال تھا جس کا میری ذاتی سوچ سے کوئی تعلق نہیں یہ معاشرے میں پائی جانے والی ذہنیت ہے جس کا میں نے ذکر کیا یہ کہنا کتہی غلط ہے کہ میں نے خواتین کو بریانی کہا اگر ہم ماہر نفسیات ابراہم میسلوں کی تھیوری پڑھیں تو اس میں بھی بنیادی ضروریات کا ذکر کیا گیا ہے یہ سوچنا کہ میں نے نادیہ حسین کو ٹریپ کرنے کے لیے یہ سوال کیا صرف ان کا گمان ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا